اللہ اکبر یہ اصل میں صبرن جمیلہ ہے حضرت مریم کی سٹوری دیکھیں ان کے مو سے ایسے الفاظ نکل گئے یعنی وہ اتنی زیادہ پین میں تھی حضر یاکوب انہوں نے ایک بھی موقع نہیں ہے قرآن میں ایک آپ کو ان کے ایک سنٹینس بھی نہیں ملے گا جہاں انہوں نے کوئی ایسا جملہ کہا کہ انہیں اللہ سے شکایا تھا حضر یاکوب کا ٹیسٹ جو تھا نا وہ اولاد سے ریلیٹڈ تھا اولاد کی آپس میں نہیں بنی اولاد کی آپس میں حسد پیدا ہو گیا تو ہر ٹائم وہ یہی منیج کر رہے ہوں گے how good a father he was کہ انہوں نے اس کو منیج کیا لیکن یہ کہ بچوں نے ظلم کیا ان کے بچوں نے گیارہ جو بیٹے تھے اسی طرح حضر یوسف کا ٹیسٹ کیا تھا حضر یوسف کو ٹیسٹ کیا بھائیوں سے ایک عورت سے حضر یوسف کو قید کا ٹیسٹ بھی تھا تو حضر یوسف کو بھی ترہاں ترہاں اللہ نے ٹیسٹ کیا لیکن اگین ایڈ ڈی اینڈ آف دے ڈے آپ دیکھیں کہ آج ان کا ایک مقام ہے حضرت نوع کا بیٹا ہدایت میں نہیں تھا کافروں میں سے تھا پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھا ڈوب گیا اب حضرت نوع کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی لیکن اللہ نے ان کا بھی ٹیسٹ کیا حضر لوت کو ٹیسٹ کیا بیوی سے حضرت عیوب کی مثال ہے بیماری سے ازمایا اور وہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں تھی پندرہ بیس سال کی بیماری دی روایات میں آتا ہے اتنا عرصہ وہ بیماری چلی حضرت عیوب کو سب چھوڑ گئے اور ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے صحت دی اور سب لٹائے واپس بھی لٹائے صحت بھی دی اور سب واپس بھی لٹائے اسی طرح حضرت زکریہ کو دیکھ لیں اللہ کہتے ہیں کہ زکریہ اکیلے میں رو اٹھا میری بونز ویک ہو چکی ہیں اور میرے بال گری ہو چکی ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ میرا تو کوئی وارث ہی نہیں ہوگا اور میری بیوی بانج ہو چکی ہے تو اے اللہ مجھے وارث دے جب دعا قبول ہو گئی تو حیرانگی شو کی حضرت زکریہ نے مجھے کیسے اولاد ہو سکتی میری تو بیوی بانج ہو چکی ہے اور میں تو بڑا ہو چکا ہوں تو فرشتہ نے کہا کہ اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے تو بات وہی ہے نا کہ جیسا اللہ سے ایکسپیکٹ کیا ویسا اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ترہا ترہا ازمایا کہ ہم نے اسے ہر ٹیسٹ میں کامیاب پایا یعنی وہ ہر ٹیسٹ میں سکسیسفل ہوئے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد میں ڈیلے سے ازمائش کی چھاسی سال کی عمر میں جا کے انہیں یہ بشارت ملی کہ آپ کو اولاد ہوگی بیٹا دے گے پھر بیٹے سے بھی ازمایا یعنی آپ دیکھیں اتنا لیٹ ایک تو بیٹا ہوا اس کے بعد کہا کہ اس کو زبا کر دو یعنی اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر دو تو یہ چھوٹی مثال تو نہیں ہے یہ تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کے ٹیسٹ کے بارے میں کہ اولاد ہو اور اس کے بعد اسی اولاد کو جو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی ازمائش لی جائے اور پھر باپ سے ٹیسٹ کیا ٹاکسک فادر تھا نا سیدھی سی بات ہے کیا کہتا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ دفع ہو جاؤ نہیں تو میں تمہیں مار دوں گا سنگ سار کر دوں گا قتل کر دوں گا تو ہر نبی کی سٹوری میں آپ کو ایک ایسی مثال ملے گی کہ انشاءاللہ جس سے ایک تو آپ ریلیٹ کر جائیں گے اپنے ٹیسٹ کے حوالے سے دوسرا یہ کہ آپ کہیں گے کہ میرا تو ٹیسٹ کچھ بھی نہیں انبیاء کو تو کس لیول پر اس کا پیرامیٹر کیا تھا اس ٹیسٹ کا وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے آپ سوچیں کہ اللہ نے انبیاء کو رشتوں سے بھی ٹیسٹ کیا سیچویشن سے بھی ٹیسٹ کیا لوگوں سے بھی ٹیسٹ کیا لیکن سورہ انبیاء میں اللہ نے سب کے بارے میں فرمایا کل من السابرین یہ تعریف کیا اللہ نے ذلکفل کا ذکر کیا اسماعیل کا ذکر کیا ابراہیم کا نو علیہ السلام کا لوت علیہ السلام کا تو اس لیے یہ تمام جو کریکٹرز آپ کو نظر آرہے ہیں اللہ نے کہا کل من السابرین اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی سبر کرے گا اللہ اسے سبر دے دے گا سبر کرنا پڑتا ہے سبر پریکٹس کرنے سے آتا ہے اور سبر سے بہترین چیز انسان کی زندگی میں ہو ہی نہیں